داتا ہماری اور عوصے سنے گا وہ سب کی سنتا ہے بگتوں کے لیے تو وہ اپنا ست لوگ جاگ کر یہاں آ جاتا ہے پرماتمہ نے کہا کہ رام نام رٹھتے رہو پرمیشور نے سویم ہی ہمیں ایک تتو درسی سنت بن کر ہمیں سمجھایا ہے اپنا ہی ڈبل رول کر کے کہا ہے کہ رام نام رٹھتے رہو جب تک گھٹ میں پران اور کبھو تو دین دیال کے بھینک پڑے گی کان تو کون سے رام کا جاب جپنا چاہیے اب یہاں سمجھ سے آتی ہے اب ہم نے انیک رام یعنی دیو بھگوان سیلیکٹ کر رہے ہیں جن کی ہم پوزائیں کرتے رہے بھگوان برمہ جی جو رجو گن ہیں بھگوان وشنو جی جو ستو گن ہیں بھگوان سیو جی جو تمو گن ہیں یہ ہمارے پویتر ہندو درم کے پر دھان دیوتا ہے ان کے بارے میں ابھی تک لوک وید سنایا داتا تھا ان اگیانی گرو ریسی مہرسیوں اور برہمنوں کے دوارہ کہ یہ عجر و عمر ہیں انہی کی پوجا کرنی چاہیے اب ہم نے رام سیلیکٹ کرنا ہے ہم نے بھگوان سیلیکٹ کرنا ہے میں کس کی پوجا کرنی چاہیے جس سے ہمارا جنم اور مرتو کا روگ ناس ہوئے جس بھگوان کی بھگتی سے ہمارے سوبھ سنسکار بنے اسوبھ سنسکاروں کا ناس ہو ہمارے پرہرد کے پاپ کرموں کا ناس ہو تو ایک کئی بار بھگت پرسند کرتے ہیں کہ جیسے بھگوان شری کرسن جی ارثات ویشنو جی نے رازہ بور دھوج کے پوتر تامر دھوج کو آرے سے دو پھاڑ کروا کے اس کی مرتو ہوگی تھی پھر اس کو جیوید کر دیا تھا تو وہ بھگت کہتے ہیں کیا بھگوان شری ویشنو ارثات شری کرسند جی میں سکتی نہیں ہے یہ بھی تو دکھ دور کر سکتے ہیں اب پنی آتماؤ اب تامرد موردھوج رازہ کے پوتر کو جیوید کر کے دکھ دور کیا کیا وہ تو دکھ پیدا کیا شری کرسند جا کے اور جا کے کہہ دیا ہمارے سیر کا آہار تمہارے پریوار میں سے ایک آدمی ہو اور لاسٹ میں لڑکے کا اوپر آپ پھینسلہ کر دیا تم اپنا لڑکہ کاٹو میرے سیر کے لیے شنگ کے لیے اب اس نے تو سمسیا پیدا کر دی جا کہ ان کے جی نے سکھ کے گیا وہ لڑکہ جیوید کر دیا اپنے آتماؤ یہ سوڑا کلا کے بھگوان ہیں اور یہ چطور بھجی بھگوان ہیں ایک چھوٹا موٹا صد بھی ایسی کر دیتا ہے گورک ناتھ جی نے اپنے گروہ مچھندر ناتھ جی کی اسٹھی اٹھا کے ان کا شریر پھوک دیا گیا تھا ان اسٹھیوں سے ہی اس کو پنر منوس بنا دیا اور جیوندان دے دیا تو یہاں کہنے کا بھاؤ یہ ہے کہ اور وہی سری کرسن جی جس نے مور دھوج کے راجہ کے پوتر تامر دھوج کو جیوید کر دیا آرے سے چروہ کا مرچو کے اپران تو وہ اپنے سگے بھانجے ابی منوس کو جیوید نہیں کر سکے سری کرسن ارثات ویشنو جی جو صبح دھرا پوتر تھے ابی منوس جی مہا بھارت کے ید میں چکر ویہو میں ان کی مرچو ہو گی تھی پانڈووں کا کل ناس ہو رہا تھا سری کرسن رو رہا تھا صبح دھرا رو رہی تھی پانچوں پانڈوں کے آنسوں ٹپک رہے تھے سری کرسن جیوید نہیں کر سکے کارن کیا ہے پرمیشور کبیر جی نے بتایا ہے کہ اس تامر دھوج لڑکے کے سواس سیس تھے یعنی اس کی آیو سیس تھی اور اس ابھی منوس کی آیو سیس نہیں تھی اس کے پرہرد میں اتنا ہی آیو تھا اور وہیں اس کی مرتو نشتی تھی جس کارن سے سیس نہ ہو اس کو بھی آیو پردان کر سکتے ہیں اور اس دعس کے اس اجھاتمک جیونکال میں ایک نہیں ہزاروں کی سنکھیا میں ایسے اُدھار نہیں یا اس سنگت کے اندر جنہوں نے سچے دل سے بھگوان کی نیمت مریادہ میں رہ کر سادنا کی ہے ان کی کہہ کر کے آیو بڑھا رکھی ہے پناتما اور یہی وید پرمان دیتے ہیں کہ پورن پرماتما اپنے صادق کی آیو کو بھی بڑھا دیتا ہے اب تھوڑا سا بید دکھاتے ہیں آپ کو کبیر پرمیشوردی نے اپنی پیاری آتما دھرمداس جی سے کہا تھا کہ دھرمداس بید میرا بھید ہے میں ملوں بیدن سے نہ ہی اور جون بید سے میں ملوں وہ بید جانتے نہ ہی یہ چاروں بید میری ہی مہمہ کا گنگان کر رہے ہیں لیکن ان بیدوں میں ورنیت ویدھی سے میری پرابتی نہیں ہو سکتی اور جون سے بید میں جون سے صدگرنت میں یعنی سچیدانند گھنبرم کی وانی میں سکسم بید میں اس کو سکسم بید بولتے ہیں سکسم بید میں پرماتما کبیر دیو جی کے پانے کی پوری بیورن ہے اور وہ وانی وہ سکسم بید پرماتما نے اپنے مکھ کمل سے اپنے مکھارویند سے سوم ہی بول کر سنایا اور لیپی بد کروایا ہوا ہے یہی پرمان گیتہ جید ہے نمبر چار کے سلوک نمبر بتیس میں ہے کہ ابھی تک ارجنتو نے اجھے چار کے پتیس سے لے کر تیس تک سلوکوں میں جو بھی جس جس اس پرکار کی سادنائے سادک کرتے ہیں وہ دیکھی سنی لیکن اس سچیدانند گھنبرم کی وانی میں برمان مکھے ان اجیانی انواد کرتا ہوں نے یہاں غلط کر رکھا یہاں انواد غلط کر رکھا ہے برمان مکھے کا عارت لکھ جائے انہوں نے وید کی وانی نہیں سچیدانند گھنبرم کی وانی گیتازید ہے نمبر سترہ کے سلوک نمبر تیس میں برمانے کارت انہوں نے لکھا ہے سچیدانند گھنبرم ارثات پرم اکثر برم یہاں چوتھے دیکھے 32 میں سلوک میں برمانے مکھے کارت ہے سچیدانند گھنبرم کی وانی یعنی کبیر وانی میں سکھ سمبید میں بہت وشتار کے ساتھ اجھاتمک یگوں کی جانکاری ہے یگ معنی دھارمک کنشانوں کی جانکاری ہے وہ تتوہ گیان ہے گیتازید ہے نمبر چار کے سلوک نمبر چونتیس میں کہا کہ اس تتوہ گیان کو جو سکھ سمبید میں ہے تتوہ درسی سنتوں کے پاس جا کر سمجھ وہ تتوہ درسی سنت اس پرماتم تتوہ کے بارے میں جانکاری دیں گے تو اس پرمیشور نے کہا تھا کہ جون بید سے میں ملوں وہ سکھ سمبید ہے وہ سچیدانند گھنبرم کی وانی ہے کہتے ہیں وہ ان چاروں بیدوں میں نہیں ہے وہ بید جانتے نہیں اب دیکھئے گا رگ بید باسا باسے دیوتیا بھاگ یہ کس نے انواد کیا ہے کہاں سے چھتا ہے پرکاسک ہیں پندیتا راکیس رانی پردھان کاریالا ہے وید مندر مہتما وید بکسو سیو آسرم لیکھ نام نگر نگر ابراہیم پروپ پوسٹ آفیس مکمل پور ڈلی دورواسی تنے دان سنستان ٹھیک ہے ڈلی سے اس کے اندر اس رگ بید مندل نمبر دس سکت نمبر ایک سو ایک سٹھ کا اور دوسرا منتر ہے رگ بید مندل نمبر دس سکت ایک سو ایک سٹھ یہ دیکھئے گا یہ ایک سو ایک سٹھ ماں شکت ہے اور اس کا منتر نمبر دو ہے یدھی کشی روگی کی جیون سکتی سماپت ہو یدھی وہ سیما سے بھی پرے ہو گیا ہے یدھی وہ مرچوں کے سنکٹ چلا گیا ہے تو بھی اسے میں بھاری کشت پرد روگ کے پنجے سے مکت کراؤں تو تھا اسے ست ست ورس کے جیون ہے تو سو ورس کے جیون ہے تو ست سرد ست سرد آئے یعنی ست مانے سو سرد مانے سردی ریتو نیوک آگران اس نے چالش دیوالی کھا رہے کھی ہیں ایسے یہ یعنی ست ورس کے جیون ہے تو بل سمپن کروں بھارت یدھی روگی کی جیون سکتی سماپت ہو یعنی جیون ختم ہو گیا ہو رہی ہے اور اس کا روگ سیما کو پار کر گیا ہے تب بھی پرماتما اسے اس کشت پرد روگ سے مکت کر ست ورس یعنی سو ورس کا جیون دے شکتہ ہے ٹھیک ہے ایک اور دکھاتے ہیں ریگویت یہ چھوٹے والا ہے منتر تو وہی ہیں ان کو صرف سائد سپوست کانواد کر کے چھوٹا بڑا انہوں نے کیا ہوا ہے نو دس منڈل کٹھائے کیا ہے یہ کہاں سے پرکاسیت ہے پرکاسیت ہے ساروہ جیسی کاریا پرتی نیدی سبھا مہری سی دان بھون رام لیلا میدان نیدلی یہ ان کے فون اور پاکش نمبر ہیں مدر کمپرنس آف سیٹ پرنٹرس پندرہ سو دس پتو دیا اس تریاغن نیدلی سے اب انہوں نے یہاں تھوڑی سی ایر فیر کرنے کی چیشتہ کی ہے اس انواد کرتا نے گڑ بڑی کرنے کی چیشتہ کی دیکھئے گا رگوید منڈل نمبر دس سکت نمبر ایک سو ایک سیٹ اور منڈل نمبر دو یہاں دیکھئے گا نشت جیون سکتی والا ہو ہو گیا ہے اور یدھی اتھوا سیما سے پرے چلا گیا ہے یدھی مرتو کے سمیپ ہے سمیپ پہنچ گیا ہے گیا ہے گیا ہی ہے تو بھی اس روگی کو یا انہوں نے اپنا اڑنگا ڈا دیا کیونکہ یہ دانند جی کے وچاروں سے پربھاویت ہیں مہرشی دانند اور مہرشی دانند جی یہ مانتا ہے کہ بھگوان خود نہیں کر سکتا انہوں نے یہاں وید لکھ دیا وید کا کتب پر کرنے اس مول سنسکرت میں مولویا کھاما یہ کوئی دوائیاں کی کتاب نہیں ہے یہ پرماتما کی مہمہ کا ویدھان ہے یہاں وید نہیں لکھنا تھا انہوں نے اپنے اجنان سو چڑھا دی ایسے ہم ہندی پڑ تیرے سنسکرت آمنا آوے نہیں تھی ان اجنانیوں نے ایسے ناسکر اکھا ہماری اجھاتمک جان کا یہاں اس روگی کو میں وید یہاں وید لکھ دیا پڑنیا نے سوچا وید مول کر دیتا ہوگا وید تو کرے دے ویدوائی اچھی جانتا ہوتا ہے نہیں کشک پرد روگ کے پنجے سے چھڑوا لاتا ہوں یہ بھگوان کی مہمہ ہے بید کی نہیں اور سو سرد جیتووں تک جینے کے لئے یعنی سو ورس تک اس کو بل یکت کرتا ہوں اب یہاں دیکھنا یہی انواد کرتا ہے منڈل نمبر نو سوکت نمبر اسی کا اور منڈل نمبر دو یہاں یہ بھول گیا کیتا ہے وہ دانداریت ویدان کو بھول گیا یہ دیکھنا ہے رگوید منڈل نمبر نو شکت نمبر اسی اور اس کا دوسرا منتر ہے دوسرا آپ دیکھنا یہ پرماتمن آپ اپنے بھگتوں کی سادکوں کی اپنے بڑی گیا اپنے بڑی ہو جائے اپنے بڑی ہو جائے اس سے بڑے سائز اپنے بڑا ہو جاتا تو اس تمبے کا اندر سے وہ نکال لیتے ہیں دوسرا 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 دوسرا